ہائی فرنس ویلکم بیک ٹو می جینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سوشل میڈیا آٹومیشن ٹولز کے بارے میں بتاؤں گی کہ آٹومیشن ٹولز کیا ہوتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بارے میں بتایا تھا اس کی سائٹس کے بارے میں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بارے میں بتایا تھا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آٹومیشن ٹولز کیا ہوتے ہیں یہاں پر میں نے تین سے چار جو اینا ٹول جہاں پر لسٹ کیے ہیں تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا کیا کام ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو یوز کرتے وقت اس طریقے سے ان کو کرنا ہے کہ جو ہمیں ہماری سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے پیج ہو گیا ہمارا یوٹیوب کا چینل ہو گیا یا ہمارے پاس اکاؤنٹس وغیرہ جو بھی ہو گیا تو ہمارا ان میں رسٹ کم سے کم ہو اور ہمیں پروڈکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ ملے تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو یہاں پر اس طریقے سے بتاؤں جہاں پر آپ کے اکاؤنٹس کو کوئی خطرہ نہ ہو اور آپ کو پروڈکٹیوٹی آپ کے اکاؤنٹس پر زیادہ ملے تو یہاں پر مینجمنٹ کچھ ٹولز ہیں جن میں سب سے پہلے آ جاتا ہے بوفر ایپ یا ہوت سوٹ اور دوسرا آن لی پل تیسرا ہے ٹیل منٹ ٹول اس میں جو سب سے پہلا ہے بوفر اس کے میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف یہی ٹولز تھی ہیں مارکٹ میں ان کے علاوہ بھی کافی سارے ٹولز موجود ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں ان ٹولز کو میں نے یہاں پر لسٹ کیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کے کچھ فیکٹرز سے ان کو مائن میں رکھتے ہوئے یہ جو ہے نا ٹولز آپ کو بتا رہی ہوں ان میں پہلا تو یہ ہے کہ یہ کافی سارے لوگ یہ ٹولز یوز کر رہے ہیں ان میں ان کی پرائس جو ہے نا کافی چیپ ہے بہت زیادہ ان میں سے کچھ فری آف کاسٹ بھی ہیں تو یہاں پر میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو فری آف کاسٹ والے ہی بتاؤں تاکہ آپ ان سے اچھا فائدہ اٹھا سکیں تو بوفر ایپ جو ہمارے پاس ہے یہ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہم فیس بوک کو انسٹرگرام کو لنکٹین کو ٹویٹر کو پنٹرست یہ سب کو ہم مینج کر سکتے ہیں بوفر ایپ میں ہمارے پاس فری پلان بھی ہوتا ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ پنٹرست اور انسٹرگرام کے لیے ہمیں پھر پیٹ کی طرف جانا پڑے گا پنٹرست کے لیے تو ہمیں بوفر ایپ میں پیٹ کی طرف جانا پڑے گا جو کہ 15 ڈالر کا منتلی اس کا پیکج بنتا ہے لیکن انسٹرگرام کے لیے اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فلی آٹومیٹڈ نہیں ہے فلی آٹومیٹڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے انسٹرہ پر ایک پوسٹ کی ہے اس کو سکیجل کیا ہے کہ دوسرے دن فلان ٹائم پہ یہ پوسٹ پبلش ہو تو پبلش ہونے سے پہلے ہمارے موبائل پہ ایک نوٹیفکیشن آئے گی جس کو ہم پوش نوٹیفکیشن کہتے ہیں تو ہم اس نوٹیفکیشن کو الاؤ کریں گے الاؤ کرنے کے بعد وہ ہمارے پاس پوسٹ جو ہے نا پبلش ہو جائے گی تو یہاں پر ٹو فیکٹر ہو گئے ایک تو ہم نے انسٹرہ پہ جا کے اس کو سکیجل کیا دوسرا ہم نے موبائل پہ اس پہ جا کے اڈاؤٹ گیا تو موبائل پہ ہمیں ایکٹیف رہنا کافی ضروری ہے اس کے لئے تو بوفر ایپ میں ہمارے پاس فری پلان میں جو ہوتا ہے فری پلان میں ہم تین اکاؤنٹس کو میریز کر سکتے ہیں تو یہاں ہم بوفر ایپ میں تری پلان سے فیس بوک، ٹویٹر اور پینٹرسٹ کو میریز کریں ساری فیس بوک، ٹویٹر اور لینک ٹین کو میریز کریں گے اور انسٹرگرام جو ہے نا وہ ہمارے پاس اب یہاں پر فلی آٹومیٹڈ نہیں ہے اس کے علاوہ پینٹرسٹ کے لئے ہمیں پیٹ کی طرف جانا پڑے گا تو ہم بوفر ایپ میں ان تین کو میریز کریں گے انسٹرگرام کے لئے میں نے آنلی پلٹ کا نکالا ہوا ہے تو یہاں پر اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے ہم انسٹرگرام کو میریز کریں گے اور پینٹرسٹ کے لئے میں نے ٹیلمنٹ ٹول کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ میں ان ٹول کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے سیف سائلز میں رہتے ہوئے ہم نے ان تینوں ٹول کو یوز کرنا ہے بوفر ایپ اور ووٹسٹ سیم ہی ہیں دونوں کا سیم پروسس ہے تو اس وجہ سے میں نے دونوں ٹول کے نیم لکھ دی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا مارکٹنگ ٹول کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ جائی ہوگی کہ مینجمنٹ ٹول کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا پروسس ہوتا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ